جو آپی اسبازی ہوتی ہے وہ کیا ہیں مسلمان اپنے پیسے میں آگ لگانا پسند کرتا ہے لیکن کسی غریب کو دینا پسند نہیں کرتا کسی مدرسے کو دینا پسند نہیں کرتا کسی مسجد کو دینا پسند نہیں کرتا اگر گھر پہ کوئی آ جائے مانگنے کے لیے کوئی ضرورت مند ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آگے پڑ جائیے لیکن جب شادی بلہ کے موقع پر ہم آپی اسبازی کرتے ہیں تو ہم کو یہ خیال کیا نہیں آتا کہ ہم اپنے پیسے میں آگ لگا رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے اگر ہم سے یہ پوچھ لیا کہ مال کا ماس کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ گیا تو بتلاؤ ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ میرے بیٹے کی شادی تھی میں نے اپنے پیسے میں آگ لگائی کہ بتاؤ ہم یہ کہیں گے اور اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو اللہ رب العزت ہم کا ہماری طرف رحمت کی نظر سے کیسے دیکھے گا بتلائیے آج ہم شادی بیعہ کے اندر رسومات کے اندر آتیش واجی کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی تیر مار لیا میرے بھائیوں کوئی تیر نہیں مارا اگر علماء اکرام کی بات کو نے سنا علماء اکرام بڑانو حدیث کی روشنے میں آپ کو سمجھا سمجھا رہے ہیں آپ کو بتنا رہے ہیں آپ ہمٹیا کے وارس کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں تو نبی کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں میرے بھائیوں اگر ہم سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے میرے علماء کی اور میرے فارسوں کی بات کو کیوں نہیں مانا تو ہم کیا جواب دیں گے بتاؤ کوئی نبی آنے والا ہے میرے رسول آنے والا ہے نہیں ہے تو ہم کس کی بات کو مانیں گے علماء اکرام کی بات کو مانیں گے عیمہ اکرام کی بات کو مانیں گے عفاظ کی باتوں کو مانیں گے قرآن کی باتوں کو مانیں گے اور جو ہمارے سامنے تبلیغ کر رہا ہے اس کی باتوں کو مانیں گے کہیں نی مانیں گے میرے بھائیوں نی مانیں گے تو کہا جائیں گے وہی نبی آنے والا نہیں وہی رسول آنے والا دیں یہ دین آخری دین ہے یہ شریعت آخری شریعت ہے اگر ہم علماء اقراب کی بات کو نہیں مانیں گے تو بتلاو کس کی بات کو مانیں گے کوئی نبی آنے والا نہیں کوئی رسول آنے والا نہیں کوئی ہمارے لئے حادی اور رہنما آنے والا نہیں یہ علماء ہیں جو ہمارے حادی ہیں جو ہمارے رہنما ہیں ان کی بات کو مانو ان کی بات کو سنو اور اگر نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اور مطلع یہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے با کر دیا ہماری یہاں کو یادر کے دکھ لائے میرے بھائیوں تمہاری یہاں کوئی کیوں آئے گا تم کو پتہ نہیں ہے دو دین مہینے سے یہ پروگرام چل رہی ہے یہ کمیٹیا چل رہی ہے یہ تحریکیں چل رہی ہیں تم ان پر کیوں اور نہیں دیتے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں کرتے کہ تم کو نبی کا فرمان نہیں سناتے کہ تمہارے سامنے صحابہ اکرام کی زندگی کو نہیں رکھتے کہ تم کو یہ نہیں بتلاتے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ نکاح کو آسان کرو زنا کو مشکل کر دو خضور خرچی مت کرو میرے بھائیوں یہ تمہارے دروازے پر کیوں آئیں گے کہ تم کو علماء اکرام اپنے مسادق کے ذریعے سے اپنے نمبروں کے ذریعے سے یہ پیغام نہیں دے رہے ہیں اس لیے میرے بھائیوں ہم اگر خضور خرچی کر کے اور درہ درہ کے رسومات میں حصہ لے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی تیر مال لیا میرے بھائیوں کوئی تیر نہیں مارا بلکہ اپنا نقصان کیا ہے اور اللہ رب العزت نے پیرانے کریم کے اندر یہ ارشاد فرما دیا اے نبی آپ کہہ دیجئے اور آپ کا کام صرف ہدایت دینا آپ کا کام صرف بات کو پہچانا ہے بات کو پہچانا ہے ہدایت دینا آپ کا کام لے ہدایت دینا اللہ رب العزت کا کام ہے میرے بھائیوں ہمارا کام ہے صرف اور صرف آپ کو بتلانا عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے میری بھی ذمہ داری ہے آپ کے بھی ذمہ داری ہے در کے عورتوں کے بھی ذمہ داری ہے بچوں کے بھی ذمہ داری ہے سب کے ذمہ داری ہے میرے بھائیوں اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تل قیامت کے دن بو فیر لیا روخ فیر لیا تو ہم کہاں جائیں گے میرے نبی نے کتنے آسو بہائے ہیں کتنی تکلیف و برداست کی ہیں میرے نبی نے کتنا لمبا سجدہ کیا ہے اور یہ کہا ہے یا ربی امتی یا ربی امتی اور دل قیامت کے دل جب انبیاء بھی یہ کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی اس وقت میرا نبی یہ کہہ رہا ہوگا یا ربی امتی یا ربی امتی اور میرے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے اپنی امت کے لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ ارکتے تھے اور اتھ کر کے دیکھتے تھے آپ کو پیر ہی لاتی تھے اور یہ سوچ دیتے کہ کہیں میرے آتا کی روح تو پرواز نہیں کر گئی اور یہ کہتے تھے یا ربی امتی اے اللہ میری امت کو بخص دینا تو یہ بات ہمارے سمجھ میں کیوں نہیں آتی میرے نبی نے اتنے آسوں کے بہائیں ہیں میرے نبی مینہ میں روئے ہمارے لیے عرفات میں روئے ہمارے لیے مستقیفہ میں روئے ہمارے لئے کعبت اللہ کا خلاف پکڑ کر روئے ہمارے لئے ہم کتنا روئے ہیں اگر میرے نبی نے کل قیامت کے دن یہ سوال کر لیا کہ اے لوگوں آپ تو اس زمانے کے اندر پیدا ہوئے تھے جب انسان اپنی چیزوں کا تعریف کروا رہا تھا جب ایڈورٹائزمنٹ کے زمانہ تھا جب لوگ اپنی چیزوں کو تعریف کروانے کے لئے اپنی چیزوں کا ایڈورٹائز کروانے کے لئے چکر میں ساری دنیا کے چکر لگا رہے تھے لوگ تو تامے اور پیتل کو بھی سونا بنا کر کے پیش کر رہے تھے لیکن میری سنتیں تمہارے ہاتھوں میں سونے کے معنی تھیں تو تم نے میری سنتوں پر کتنا عمل کیا بتلاو ہم کیا جواب دیں گے اب اگر اللہ کے نبی نے یہ پوچھ لیا کہ لوگوں ایڈورٹائزمنٹ کے زمانے میں تعریف کروانے کے زمانے میں اپنی چیزوں کو احمیت دینے کے بعد جب اپنی چیزوں کو احمیت دی جا رہی تھی اس زمانے میں تم پیدا ہوئے تھے تم نے میری سنت کو کتنی احمیت دی تھی تم نے اپنے چہرے پر داری سجائی تھی یا نہیں سجائی تھی تم نے اپنے چیزوں میرے جیسا بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا بتلاو ہم کہا جائیں گے ہم کیا کریں گے اگر اللہ کے نبی نے حوضی قوسر پر ہم کے گرار کر دیا تو ہم کہا جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض ایک عوض پڑھوں گے کچھ روک آئیں گے اور ان کو اس طرح سے دودھکار دیا جائے گا اس طرح سے پھگا دیا جائے گا کہ جس طرح سے عوض کو ہنکار دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امتیت ہوتے لیکن آپ کی سنتوں کی بزا کو رایا کرتے تھے غیروں کے طریقوں کو اپنایا کرتے تھے اور آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر ان کو مسا آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رخ پھیر لیں گے چہرہ پھیر لیں گے اور ایک آنکھ اتھا کر بھی نہیں دیکھیں گے بدلاؤ اگر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف نہیں دیکھا ہم کہاں جائیں گے آج ہم غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرما دیا من تشبہ بقو من فہو من کہ تم میں سے جو جس قوم کی اسے ابھی اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسے میں سے ہوگا اگر ہمارا حشر کل قیامت کے دن فراؤن کے ساتھ ہو گیا ہم کہاں جائیں گے فراؤن کے ساتھ ہو گیا ہم کہاں جائیں گے شداد کے ساتھ ہو گیا ہم کہاں جائیں گے اور ہمارا حشر اگر قارون کے ساتھ ہو گیا ہم کہاں جائیں گے اگر اللہ کے نبی کے دسمنہ کے ساتھ ہو گیا ہم کہاں جائیں گے ہم کہاں مو دکھائیں گے میرے بھائیو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنشوں کو تطر کیجئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تو بے امتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتی اپنے دل کے اندر حضرتیں رکھتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جب سہدی کا موقع ہوتا ہے ہر ایک کو منع لیا جاتا ہے ہر ایک کو بنا لیا جاتا ہے اگر پڑوسی ناراض ہے اس کو بھی منع لیا جاتا ہے رشدار ناراض ہے اس کو بھی منع لیا جاتا ہے گھر کا دیو بغل ناراض ہے اس کو بھی منع لیا جاتا ہے اور گھر کے اندر کام کرنے والی ملاسمہ کا ناراض ہے خادمہ کا ناراض ہے اس کو بھی منع لیا جاتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے ہمارے کو خوش کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا نبی اتنا لمبا قیام کرتا تھا اپنی امت کے لیے اور یہ کہتا تھا یا ربی امتی اے اللہ میری امت کو بخش دینا اور اتنا لمبا قیام کرتا تھا حتیہ یتبرمہ قدما ہو کہ میرے نبی کے قدمےں مباہج وہے متبرم ہو جاتے تھے میرے نبی کے قدم سوچتے تھے کس کے لیے اپنے امت کے لیے ورنہ کیا ضرورت تھی میرا نبی تو بخشا بخشایا تھا اور میرا نبی اگر سوتا راتوں میں تب بھی اللہ رب العزب کی طرف سے کوئی سغان نہ ہوتا لیکن میرا نبی اگر رویا ہے میرے نبی نے اگر قیام کیا ہے تو ہمارے لیے لمبہ سجدہ کیا ہے تو ہمارے لیے قامت اللہ کا گلہ پکن کر کے گر رویا ہے تو ہمارے لیے آج ہم کیوں نہیں روتے آج ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے اس لیے میرے بھائیوں آج سے یہ آزم کریں یہ نہیں روتا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے ضرور کریں گے کرنا چاہئے